کہ وزیر اللہ پنجاب کے الیکشن میں کیا مسئلہ ہے؟ بتائیں چیف منسٹر کا الیکشن کیسے ہوتا ہے؟ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ڈیپٹی سپیکر کے اختیارات واپس لینے کے اقدام کے خلاف کیس کی سمات میں ریمارکس پرویز الہی کے وقیل نے جواب جمع کروانے کے لیے محلت مانگلی ہے آپ کو بتائیں کہ وزیر اللہ پنجاب کے الیکشن میں کیا مسئلہ ہے؟ بتائیں چیف منسٹر کا الیکشن کیسے ہوتا ہے؟ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ریپٹی سپیکر کے خضرات واپس لینے کے اقدام کے خلاف کیس کی سماعت میں ریمارکس پرویز لاہی کے وقیل نے جواب جمع کروانے کے لیے محلت مانگ لی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے وزیراعلا پنجاب کے الیکشن میں کیا مسئلہ ہے بتائیں چیف منسٹر کا الیکشن کیسے ہوتا ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ایڈپٹی سپیکر کے اخترارت واپس لینے کے اقدامات خلاف کیس کی سواد میں ریمارکس پرویز الہی کے وقیل نے جواب جمع کروانے کے لیے محلت مانگ لی ہے بتائیں چیف منسٹر کا الیکشن کیسے ہوتا ہے وزیرالہ پنجاب کے الیکشن میں کیا مسئلہ ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ کا ایڈپٹی سپیکر کے اخترارت واپس لینے کے اقدام کے خلاف کیس کی سواد میں اس تفسار سامنے آیا ہے پرویز الہی کے وکیل نے جواب جمع کروانے کے لیے محلت مانگ لی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ وزیرالہ پنجاب کے الیکشن میں کیا مسئلہ ہے بتائیں چیف منسٹر کا الیکشن کیسے ہوتا ہے چیف جسٹس ہائی کوٹ کا ڈپٹی سپیکر کے اختیارات واپس لینے کے اقدام کے خلاف کیس کی سماعت میں استفسار پرویز الہی کے وکیل نے جواب جمع کروانے کے لیے محلت مانگ لی ہے وزیرالہ پنجاب کے الیکشن میں کیا مسئلہ ہے بتائیں چیف منسٹر کا الیکشن کیسے ہوتا ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ کا ڈیپٹی سپیکر کے اختیارات واپس لینے کے قدام کے خلاف کیس کی سماعت میں اس تفسار پریز الہی کے وکیل نے جواب جمع کروانے کے لیے محلت مانگ لی ہے بتائیں کہ چیف منسٹر کا الیکشن کیسے ہوتا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے اشفاق اپڈیٹ کیجئے اس حوالے سے بلکل چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی اس وقت پنجاب اسمبلی پنجاب میں چیف جسٹر کا الیکشن بلوکتنا کروانے کے خلاف دفورستوں پر سماعت کر رہے ہیں اس موقع پر لیگی رہنما عطاق تارد جبکہ مسلمی کاف کے جو سریٹر ہیں کامرلی آگاہوں کی جانب سے عمر سرید راہ اور تودری پرویز الہی کے جانب سے بھی ریشتر پر حالت میں موجود ہیں چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی نے کہا کہ ساری سماعت میں صرف ایک ہی سوال ہے کہ بتائیں کہ چیف منیسٹر کے عوضے پر جو الیکشن تھا وہ ملتوی کیسے کیا گیا اس موقع پر بریشتر سہید علی زفر نے کہا کہ وہ چودری پرویز الہی کے وکیل ہیں لہذا ان کو جواب جماعت کرنے کے لیے محلت دی جائے چیف جسٹس نے سیکرٹری پنجاب اسمبلی سے تفسار کیا چیف جسٹس نے بتائیں شیڈول کے مطابق الیکشن پر کنا تھا جس پر سیکرٹری پنجاب اسمبلی نے پورا پروسس بتایا تو چیف جسٹس نے کہا کہ شام 6 اپرل کو شام 7.30 جب اجلاس طلب کیا گیا تھا تو قانون کے مطابق تو اسی روح سے پولی ہونی تھی تو پھر کیوں ایسا نہیں ہوا جس پر سیکرٹری پنجاب اسمبلی نے کہا کہ اجلاس طلب کرنے کا جو نوٹیفکیشن تھا وہ جالی تھا اور ڈیپٹی سپیکر نے اپنے احتیارات سے تجاوز کیا چیف جسٹس نے کہا کہ بتائیں کس قانون کے تحت ڈیپٹی سپیکر نے اپنے احتیارات کو غلط استعمال کیا اس موقع پر سیکرٹری پنجاب اسمبلی نے عدالت میں یہ کہا کہ اسمبلی روح سے متعلق ڈیپٹی سپیکر نے اس پر عمل درامر نہیں کیا چیف جسٹس نے کہا کہ میں قانون اور آئین کی بات کر رہا ہوں ادھر ادھر کی باتوں میں نہ ہوجائیں اس موقع پر بیریسٹر صحیح داری زفر نے کہا کہ میں عدالت سے موضبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے کل تک کے لیے محلت دی جائے تاکہ اس معاملے پر عدالت کی مکمل طور پر معاملت کی جا سکے اس موقع پر چیف جسٹس نے کہا کہ سیکرٹری پنجاب اسمبلی یہ شیڈول سے متعلق عدالت کو اضاق کریں جس پر سیکرٹری پنجاب اسمبلی نے کہا کہ شام پانچ وجہ سے پہلے اجلاس ملکوی نہیں ہو سکتا الیکشن اگر سولہ کو ہے تو شیڈول ہے تو پندرہ تاریخ کو پانچ وجہ سے پہلے کاغذات جمع کروانے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھیں یہاں پر بھی ٹائم ہے دن کا نہیں لکھا اور یہ ہوئی آپ دن کی بات کر رہے ہیں لیکن جو اسمبلی کے روٹس ہیں اس میں صرف ٹائم لکھا ہے کہ ٹائم تو ضرور آجے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن دن آجے پیچھے نہیں ہو سکتا اس موقع پر چیف جسٹس نے آزم نظیر تارر ایڈوکیٹ سے کہا کہ آپ اپنے وکلا کو کہیں کہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو دھکا دیں اور آپ مجھ پر آ پہنچیں اس موقع پر آزم نظیر تارر اور دیگر وکلا نے تمام جو وکلا تھے ان کے وہ اپنی نشستوں پر واپس سلے گئے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ اہم نکتہ ہے کہ کیا گیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کے جانب سے طلب کیا گیا اجلاس ہونا تھا اور یہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ چیف نیسٹر کا الیکشن تخیر اگلے روز یا کسی اور روز نہیں ہو سکتا شیڈول کے مطابق جس دن کاغذات جمع ہوئے اس سے اگلے دن ہی پولی ہونا تھی اس حوالے سے عدالت کی معاملت کریں تو اس سے متعلق بریشتر سید علی زفر اس وقت عدالت کی معاملت کر رہے ہیں کچھ ہی دیر بار عدالت آج کے سماحات کچھ ہی دیر بار عدالت کی معاملت کیا